نئے سال کی تخریبات آپ نے دیکھی اب کچھ محبت کی بات ہو جائے کہتے ہیں کہ محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی ہے اور یہ بات سچ بھی ثابت ہو گئی ہے اور یہ بات اس طرح سچ ثابت ہوئی کہ پولینڈ سے ایک گنگی لڑکی نے پاکستان آ کر ایک گنگے لڑکے سے محبت کی مثال قائم کر دی پولینڈ کی چھبیس سالہ اینہ اور پاکستان کے بائیس سالہ جبران خان کی محبت کا آغاز دو سال قبل انٹرنیٹ کے ذریعے ہوا پولینڈ میں لڑکی نے اپنے والدین کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا اور اتھر جبران نے اپنے والدین کو رازی کیا جبران حیدر آباد کے علاقے ہالی روڈ کا مکین اور چپل بنانے کا کام کرتا ہے جب اس کے والدین کو پتا چلا کہ لڑکی سامات سے محروم ہے تو انہوں نے اینہ کے والدین سے رابطہ قائم کیا اور انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی یوں اینہ کے والدین پاکستان پہنچ گئے اور انہوں نے جبران کے ساتھ اینہ کی بات پکی کر دی شادی سے قبل اینہ مسلمان ہو گئی اور اپنا نام تبدیل کر کے ہبا رکھ لیا نکاح کے بعد دونوں کے ولیمے کی تقریب حیدر آباد میں ہوئی ہاتھوں میں مہدی رچائے اور شادی کا لال جوڑا پہنے جب دلہن اپنے دلہ کے ساتھ شادی ہال پہنچی تو دلہ کے رشتہ داروں نے شہنائیوں کی گونج میں اس کا استقبال کیا مجھے اچھے لگے میں نے ان کو دیکھا میرے دل کو اچھے لگے ان کا بھیر بھیر مجھے اچھا لگا سوتی تھی بس یہی مجھے اچھے لگتے ہیں کیلئے میں بہت زیادہ خوش ہوں مجھے پاکستان بہت اچھا لگ رہا ہے شادی کے تیسا لالہ بہت اچھا لگا جوڑے واقعی آسمانوں پر بنتے ہیں ہوا اور جبران کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ایک دن وہ دنیا کے لیے محبت کی ایک نئی مثال قائم کریں گے مبارک آج کا دن رات آئی ہے سہانی شادمانی اوہ شادمانی شادمانی اوہ شادمانی